السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اکبار فرد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی شاندار نسکے کے ساتھ میں دوستو آج کی میری ویڈیو جو ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور یہ کچھ لوگ کہنے پر میں اس ویڈیو کو لے کر کے آیا ہوں کچھ لوگ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں باہر سے کچھ لوگ کی کمنٹ آ رہی تھی حکیم صاحب آپ کے بتائے گئے ان اس کے کافی زیادہ ہارڈ پڑتے ہیں مشکل ہوتے ہیں ہم تو باہر رہتے ہیں ہم کہاں سے لائیں گے ہمیں سامان نہیں ملے گا تو ان لوگوں کہنے پر میں نسکہ لے کر کہا ہوں باہر ملک میں جو لوگ ہیں یا اپنے ملک میں کہیں بھی ہو کسی بھی کونے میں ہو اس نسکے کو آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست نسکہ ہے بہت ہی امدہ نسکہ ہے دوستو یہ نسکہ جو ہے کوارے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سادھی صدا بھی لیکن دیا نکھنا یہ نسکہ خاص کر ان لوگ کے لئے ہے جن کی عمر کم ہے زیادہ عمر والے اس کا استعمال کر دو لیں گے لیکن انہیں زیادہ ریزلٹ نہیں ملے گا پھر خوراک بڑھانی پڑے گی تم آپ کو طریقہ بتا دوں دیکھو پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ کس مرض کے لئے ہے مردانہ ٹائمنگ مردانہ طاقت کے حوالے سے ہے نفس میں ڈھیلا پن ہو نفس میں سکڑا پن ہو یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہو انزال جلدی ہو جاتا ہے یا پھر باہر رے رے کر کے بری لت کے شگار ہو گئے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے نفس سے چپ چپا پانی بھی آنا سرو جاتا ہے کافی پریشانی آہیں اور چاہتے ہیں کہ آسانی سے صحیح ہو جائے تھوڑا سا وقت پھر بھی لگے گا آپ اگر اس نسکے کو کھائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ہی ہوگا اور اس کا ریزلٹ آنے میں باقی یہ ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی مل جائے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے اسکندر میں آپ کو کچھ سامگری بتاؤں گا آپ کو وہاں سے خریدنی ہے پانچ چیز آپ کو لیانی ہے اور اس کا تھوڑا سا طریقہ آپ کو کیا کرنا ہے اسے لینے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلی چیز آپ اسکندر لے لیں دارچینی پچاس گرام دارچینی لے لیں پچاس گرام اکرکرہ لے لیں ایرانی پچاس گرام آپ اسکندر بہمن سفید لے لیں اور پچاس گرام آپ اسکندر لے لیں منہکھا چاروں چیز ہو گئی پانچویس چیز آپ کو اس کے اندر لینا ہے سب بول کی بوسی کا چھلکہ لینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سارے چیزوں کو پیس لیں پیسنے کے بعد میں آپ اسے کسی کانچ کے برطن میں رکھ لیں اب یہ آپ کی دوہ تیار ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے اس میں آدھا چمچ اس کا صوبہ آپ کو لسی میں ڈال کر کے لسی کو پینا ہے شام کو دودھ سے آپ کو اس کا آدھا چمچ لینا ہے اگر آپ نے اس طریقے سے دوہ کا استعمال کر لیا ایک تو جلد ہی ریزلٹ ملے گا اور ریزلٹ انشاءاللہ بہت ہی سوپر ریزلٹ ملے گا آپ کو اس کا ٹھیک ہے باقی اس نسکے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو کیسا بھی مریض اس کا استعمال کر سکتا ہے شگر والا اگر مریض ہے تو اس کی خورا کم لے جن کی شگر زیادہ ہے وہ اسے نسکے میں جیسے کی منقع ہے اسے ختم کر دیں باقی اور چیز اس کے اندر لے لیں اور اگر شگر کم ہے ہلکی ہے تب اسے آپ لے سکتے ہو باقی جیسے شگر نہیں ہے وہ اس کی خوراک پوری لے اور جیسے دکت زیادہ ہو پریشانی زیادہ یہ حد سے زیادہ ہے تو اس کا ایک چمچ لے سکتے ہیں صبح شام لسی بتائیے میں نے لسی بنائی ہے اور اس میں ایک چمچ ڈال کر کے اس لسی کو پینا شروع کر دیجئے زیادہ نہیں صرف مہینے بھر کا ہی یہ کھیل ہے اور آپ کو ایک مہینے میں ہی بہت ہی اچھا ریزلٹ مل جائے گا تو دوستو اس نسکے کو کیول آپ کو بنانا ہے گھر پر ہی پورا نسکے کا میں نے پورا طریقہ بتا دی ایک بار پھر نام کھول دیتا ہوں پہلا دارچینی ہے دوسرا اسکندر اکرکرا ہے تیسری چیز میں بیمن سفید ہے چوتی چیز منقہ ہے اور پانچو چیز سب بول کی بوسی کا چھلکا ہے یہ پانچو چیز لے لیں اور انہیں پیس کر کے رکھ لیں میں نے پیسا ہوا بھی دکھایا تھا آپ کو خرل میں اس طریقے سے بنا کر کے اس کو استعمال کریں باقی ویڈیوز سمجھ آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر لنک نیچے ڈسکرپسن میں جا کر کے مجھے فولو کر لیں وہاں بھی آپ کو آسانی ہوگی وہاں آپ کو سلپ مل جاتی ہے نسکے کی پوری